بل لوٹ مارکہ بزار گرم اسے پھر میں فیول کا پوچھوں گا بیس پچیس ہزار آٹے کی قیمت اس ٹائم اگر دیکھا جائے ایک سو ستر پہ ساٹھ روپے کیلو آٹا مل رہا ہے ڈائی سو روپے لیٹر پٹرول مل رہا ہے وہ بھی مل رہا ہے ابھی ابھی اشارت ہونے والا ہے ٹھیک ہے کیسے منیج کر لیتے ہیں اب بیس پچیس ہزار میں یار مجبور ہم کیسے کرنا پڑتا ہے کچھ نہ کچھ تو کریں گے نا یار گھر میں تھوڑا بیٹھنا ہے یہ پٹرول نہیں ٹلواؤں گا تو بچوں کو کیسے کھلاؤں گا مزدوری کرنی مجبوری ہے یہ گورنمنٹ جو ہے ساری گورنمنٹ یہ ان کو رب بولا ہے اللہ بولا ہے صرف اپنی جے بے بار رہے ہیں یہ مسلمانوں کے بھائی مانوں کے استاد ہے پوری یہ جو پاکستان اللہ معاف کرے یہ چوروں سے بڑا پڑا ملک ہے اس میں میں بھی آتا ہوں ہم بھی جیسے حکمران انڈیا والے کیسے گروہ کر کے میں آگے ان سے بھی یہی سوال کر رہا تھا ہر کسی سے یہ کر رہا ہوں کہ بھائی ایک ارب چالیس کروڑ انڈیا والے جو بھی نا جوسرے کنٹریز جتنے بھی ہیں وہ کم از کم ایمان دار ہیں یہ بھائی ایمان کٹھے ہیں ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں مسلمان میں ایمان ہے مسال ہے یہ پاکستان نہیں جانا مسلمان بھائی ایمان بھائی ایمانوں سے بڑا پڑا یہ ہمارا ملک کوئی پوچھنے والا نہیں ادھر تو رب کرے حضرت عمر فروق جیسا کوئی لیڈر آجے تب ہی یہ ٹھیک ہو گئے ہماری عدالتوں میں کوئی پوچھتا نہیں چارے لوگ پریشان بیٹھے انصاب صحیح ہو جائے گا تو ہر چیز دی عدالتیں پوچھیں یہ کیا مسئلہ ہے ابھی بھی پاکستان کے علاوہ بہت سے ایسے ممالک ہیں جو ہشحال ہیں اور بہتری کی طرف جا رہے ہیں وہ بھائی ایمان نہیں ہے یہ بھائی ایمانوں سے ملک بڑا ہے ہم کہتے ہیں مذہب کے ٹھیکے دار بھی ہم ہیں ایمانداری کے ٹھیکے دار بھی ہم ہیں پوری دنیا میں کئی پر ظلم ہوگا کچھ بھی نہیں ہم تو کہتے ہیں کہ کافر جون سے ہوں یہ صرف نہ بیان دیتے ہیں یہ بہت زیادہ ہی ہم اس کا یہ کرتے ہیں کچھ بھی نہیں بزیدہ لوٹنے کا پروگرام گرام ہے یہ دیکھیں سیاستان شروع شروع آیاں غریب تھے اب عربوں خربوں پتی ہیں عمام غریب ہوگی ملک غریب ہوگیا سیاستان خربوں پتی ہیں اللہ پاک انشاءاللہ غفور و رحیم اللہ شاید کو اللہ انشاءاللہ ملک پر رحم فرمائے یہ تو دعا ہے نا میں بھی کرتا ہوں آپ بھی کرتے ہیں لیکن پریکٹیکل ہی دیکھا جائے حقیقت پسندی کو دیکھا جائے آگے تو جو جو اگر اس حالات کو دیکھا آگے آگے تو پریشانی بڑھ رہی ہے یہ قسم اللہ کی یہ سیاستان کسی کو پچاس روپے بھی نہیں دیتے آپ کو کہا ہم ہے یار اس کی بات سنو یہ کیا مسئلہ ہے میری اور آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں حکومت کو یہ لگتا ہے یار یہ پاکستان ہے ہم کچھ بھی نہیں ہم بات کریں گے مارنے لگ پڑیں گے گریوان پکڑ لیں گے کون میں بات آپ نے جو بات کرنیاں کریں میں بات کر رہا ہوں اگر میں پٹرول کے خلاف نکلتا ہوں ڈنڈے سڑک پہ احتجاب احتجاب کچھ بھی نہیں ہوگا ہو گئی کچھ نہیں آپ کی الٹا جو دھیاڑی ہے جو مزدوری ہے وہ ختم ہوگی ہونا ہی کچھ نہیں ایسے ہی ہے چلیں امید کرتے ہیں کہ پاکستان بہتری کی طرف جائے جو اس ٹائم کرائیسیز ہیں انشاءاللہ آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں جی السلام علیکم والیکم السلام میرا نام حافظ محسین علی جی حافظ آپ کیا کرتے ہیں سر جی میں کام کرتا ہوں جو ہے نا وہ کیا نام لیتے ہیں کلینک کے اوپر کسی کے پاس جو آپ کرتے ہیں کتنی سیلری ہے سر جی میری ہے اٹھارہ زار پر ہے اٹھارہ زار پر ہے اٹھارہ زار پر ہے دھائی سو رپے لیٹر پیٹرول ہے تقریباً ایک سو ساٹھ ستر پر جو کلو بات کی جائے آٹھا ہے یونٹ بجلی کا پچاس رپے کے قریب ساٹھ رپے کے قریب جال رہا ہے یہ سارا کچھ آپ کا اٹھارہ زار میں میں نہیں جو ہو جاتا ہے بہت جانے اس وقت سچے بتاؤں تو میں نے اپنے بیوی بچوں سب کو کہا ہے کہ تسی جاؤ تاریمیر بنی جی رب نے میرے رب نے خیر کی تھی میرے رب نے خیر کی تو شاید میرا کوئی گھر بار چل جائے تو میں کوئی سوچوں گا اتنی دیر تو اللہ سے التجاہ کر رہا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر کوئی ایسا حکمران آئے کوئی ایسے نظام چلے کہ ہمارے لئے کوئی آسانی والے معاملات ہوں کیا بجا ہے کہ پاکستان کی حالت دن با دن بری سے بتر ہوتی جا رہی ہے کرائسیز پہلے آٹے کے آئے پھر ڈالر بڑھ گیا اس کے بعد فیول جو ان سے شارٹ ہو گیا نہ صرف شارٹ ہو گیا بلکہ مہنگائی ہو گئی ہے بجا میں حافظ ہونے کے ناتے میں تو یہ کہوں گا سب سے پہلے تو ہمارے عمال ہیں ہمارے عمال سب سے برے ہیں اس کے بعد اس کے بعد جتنے بھی حکمران آ رہے ہیں اللہ پاکستان ہمیں حدیعت دے پھر ان سب کو بھی حدیعت دے اور ہمارے ملک کے لئے کچھ ایسا نظام بنا دے کہ ہم کم سے کم روٹی کھا سکیں روٹی تو اب بچوں کے لئے جمع کرنا تو بری دور کی بات ہے بجا روٹی نہیں پوری ہو رہی آٹا نہیں ملتا پیسو کا آٹا لینا ہے ڈبل قیمت پہ آٹا ملتا وہ بھی لینوں میں لگ کے قسمت کے ساتھ آج یہ پٹرول لے رہے ہیں آپ کے سامنے کتنا پٹرول چھاٹا ہے لینے لگی یہاں پہ اور یہاں پہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہ خیر سے جاؤ ایک لیٹر دلواؤ آگے بات سکتا ہے ہم جو ہے نا اس کو سمعال کے رکھیں گے بہت سے پاپ پیسے ہیں جہاں پہ فیول نہیں مل رہا پٹرول نہیں یہاں پہ مل رہا وہاں پہ لیمیٹیڈ مل رہا ہے کہ آپ ایک لیٹر یا دو لیٹر دلواؤ سکتے ہو بلکل آپ صحیح کیا رہے ہیں ایک لیٹر زیادہ نہیں ڈال رہے ہیں تین سو روپے کا دلواؤ آ رہے ہیں تین سو کا لیٹر تین سو نہیں ڈائی سو کا لیٹر ہے بائی جان ہم کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں ہیں کسی کے ساتھ نہیں ہیں ہم اس رب کے ساتھ ہیں اور اس رب سے التجاہ گو ہے دعا گو ہے کہ اللہ ہمارے ملک پاکستان پہ رحم فرمائے کرم فرمائے باقی کوئی بات سمجھ آئی نہیں رہی کہ ہم بچوں کو روٹی کھاں سے کھلائے بائی جان ساڑھے پانسو چھ سو روپے پہ آئل جا رہا ہے گھی جا رہا ہے کیا کھانا ہے آٹا مل نہیں رہا سبزیاں گوئے سے مہنگی ہو گئی مرگی کہتے ہیں کہ اپنی ٹانگوں بھی نہیں کھری ہو سکتی وہ چھوٹے گوشت وہ بائی جان سات سو روپے چلی گئی ہے بائی جان کیا کھائیں میرا سوال ہے کہ یہ بلکل سات بلکل ایسے پچاس کلومیٹر آگے جائیں تو انڈیا سٹارٹ ہو رہا ہے خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں آپ کو اتنی بڑی قسم کھا کے کہتا ہوں دل کرتا ہے رو پڑے کیا کریں اپنی اولاد کو کس کا دل کرتا ہے بائی جان چھوڑ دے آج یہ ہم بے شمار میڈیا پر ادھر ادھر ہم دیکھتے ہیں کوئی کہتا ہے جی اس نے بچوں کا مار دیا اس نے خودکشی کر لیا اس نے فلاہ کر لیا کیوں کر رہے ہیں میں تو حافظ ہوں اس کے اوپر توقع کر کے کھرا ہوں آج یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں انہی چیزوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ ساتھ انڈیا ہے وہاں پہ مہنگائی کیوں نہیں اور اتنی بڑی آبادی ہے وہاں پہ ایک ارب چالیس کروڑ وہاں پہ آبادی اتنی ہونے کے باوجود پیٹرول سستہ ہے ڈالر کی قیمت کم ہے اس کے علاوہ آٹے کی قیمت پچیس سر پہ تیس سر پہ آٹا مل رہا ہے کیونکہ وہ جہاں تک میری سینس کہتی ہے کہ وہ عمر لاو پہ چل لے ہیں عمر لاو پہ چل لے ہیں دین اسلام کے قانون کے اوپر چل لے ہیں جو مردی ہو یہاں کے بائیدن کرسچن تک چل لے وہ عمر لاو پہ اسلام کے قانون کے اوپر چل لے ہیں وہ کامیاب ہے وہ ان کی رسمیں ہم نے اپنا لی ہم سے یہاں پہ پروٹیس کرتے ہیں کہ وہ اسلام کے اگینس ہیں وہ اسلام کے خلاف ہیں جتنے مو اتنی باتیں کیا کہہ سکتے ہیں ادر پٹرول ڈربانا تھا وہ نہیں ڈلوا سکے اتنا لینے ڈلی ہے لگی ہے خالی آ جا رہے ہیں بس اللہ ہمارے ملک کی خیر فرمائے یہ بتاؤ کہ فیول کتنے پر لیٹر ہو گیا فیول کتنے پر لیٹر ہو گیا یہ دیکھیں آپ کو نظر آئی رہے ہیں دو سو پچاسر پر لیٹر ہو گیا کیا وجہ ہے کہ آٹا بھی مہنگا ہو گیا ہے فیول بھی مہنگا ہو گیا ہے اس کے علاوہ یونٹ بجلی کی بات کریں وہ بھی مہنگی ہو گئی ہے پاکستان میں ہر چیز مہنگی کیوں ہوتی جاری ہے سوائے انسان کی قدر کے بہت بسکلی باز بھی کچھ اس رہا ہے اگر ہوتی تو یہ کام کرتے ہیں ٹھیک ہے بجا کیا ذمہ دار کون ہے میں ذمہ دار ہوں آپ ذمہ دار ہیں یا گورمنٹ ذمہ دار ہیں یہ ہماری گورمنٹ ذمہ دار ہیں نواز شریف عمران خان میرا اور آپ کا کوئی قصور نہیں امران خان کو اگر لائیں ہیں تو وہ ہم نہیں لائیں مزدوری کر کے کھا رہے ہیں اور وہ جو مزدوری کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہم کس طرح کر رہے ہیں اچھا یہ بتائیں بلکل ساتھ اگر بات کریں انڈیا کی بات کریں ایک عرب چالیس کروڑ کی میں آپ کو ایک بات بتاؤں وہ انڈیا تھا جو کہتا تھا کہ پاکستان بہت پاور فول ہے آج وہ انڈیا کے وہ کہتا ہے کہ پاکستان کا ہمارا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے میرے بہت سے پروگرام وہاں پہ دیکھیں زیادہ تر میرے دیکھنے والے وہ کہتے ہیں وہ میری ویڈیوز پہ کہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ کمپیریزن کیوں کرتے ہیں تو یہ میرے لئے اور آپ کے لئے شرم علی بات نہیں ہے دوتھ شرم علی بات انیس سو سنتالیس کی بات کریں تو تب ہم کہاں تھے وہ کہاں تھے اور آج وہ کہاں ہیں اور ہم کہاں ہیں یہاں پہ میں جب تقریباً آج سے تقریباً تری کلاس میں تھا میں وہ آپ سے سنتا وہاں رہا ہوں کہ پاکستان اب بدلے گا اب ٹھیک ہو گا اب ٹھیک ہو گیا تیس چوبی سال میری عمر ہو گئی ہے پاکستان ٹھیک نہیں ہوا اور ہی بگڑ گیا ہے انڈیا والے گروہ کر رہے ہیں کیا وجہ ہے وہاں پہ فیول آٹے کی قیمت وہاں پہ بتاؤں آپ کو یہ پتا ہے وہاں پہ پاکستان سے پچیس روپے کلو آٹے ہاں جی اور وہاں پٹرول بھی سستی ہے یہی تو سوال ہے کہ یہ اتنی بڑی بادی انہوں نے کیسے مینیج کی ہے رات کو ادھر اتنا راشتہ نہ کہ پٹرول نہیں مل رہا تھا کیوں نہیں مل رہا تھا کہ بھئی ان کو پرانا سٹاک ان کے پاس ہے ان کو پتا ہے ریڈ برن ہے مرے گا کون ہم ان کے پاس تو سب کچھ ہے میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ وہاں پہ اگر گورنمنٹ مینیج کر رہی ہے اپنی جو پبلک ہے انڈیا کی انہیں فسیلیٹیٹ کر رہی ہے تو وہ کیسے کر رہی ہے بھائی ماں کی حکومت حکمران سب ان کا حساس ہے حکومت ان کے ساتھ حساس کرتی ہے کہ یار نہیں یہ غریب ہے یہ ہے وہ ہے اسلام علیکم جی والیکم سلام آپ کا نام زاہید کیا کرتے ہیں جوب کرتا ہوں جوب کرتے ہیں سیلری کتنی ہے پچیس ہزار پچیس ہزار میں یہ فیول ہے ڈائیسور پہ لیٹر ہو گیا آٹے کی بات کریں ایک سو ستر کلو ہو گیا اس کے علاوہ بجلی کے یونٹ باڑھ گئے ہیں ہر چیز میں پاکستان میں کرائسیس بڑھتے جا رہے ہیں وجہ کیا سمجھتے ہیں وجہ عوام نے جو ما شاء اللہ ہماری گورنمنٹ ہے سارے لوٹے کٹھے ہوئے ہیں چور سارے کٹھے ہوئے ہیں تو اس کی یہ اس کی وجہ ہے نا تو گورنمنٹ کو کون بناتا ہے پبلک ہی بناتی ہے تو پبلک اب بھگت رہی ہے نا جو بناتی ہے ٹھیک ہے کیا سمجھتے ہیں آنے والے ٹائم میں کوئی بہتری کی امید ہے کسی سے بھی نہیں ہے پاکستان سے تو ہے جس طرح ہمارے ساگڈار نے کہا اللہ نے بنایا ہے اللہ ہی بھگتے کہا تو اللہ نے وہاں پاکستان بنایا ہے تو اللہ نہیں چلانا ہے اللہ نے چلانا تو ہے لیکن میری اور آپ کی ساگڈار کو کس لیے لے کے آئے تھے ساگڈار جب اتنا بڑا وزیرہ خزانہ لے آئے ہیں آپ وہ اینڈ پہ